نمسکار ساتھیوں پرتیدین کی کلاس کے اندر آپ سبی کا سواگت ہے دوستوں ہم دیکھ رہے ہیں پچاس جلو کے انسار راجستان جیکے کے جس میں کلاس اسکرتی اتیاس بھگول راجنیتی سبھی جڑے رہیں گے اور لگ بگ تین ازار کیوسن دیکھیں گے پرتیدین پچاس کیوسنوں کی شریج ہماری یہ رہتی ہے دوستوں پرتیدین پچاس کیوسن کے اس طرح کے ساتھ اگر ہم بڑھتے رہیں گے تو آپ کا تیاری بھی اچھی ہوتی رہی گی دوستوں اس لیے پرتیدین پچاس مہتوہ پون پرسن ہم لے کر آتے ہیں اسی سمیں جو بھی ساتھی لہیو آج اس کے اندر جڑا ہے وہ پرتیدین اس سمیں لائیو جرور جڑے ایک بار جو ساتھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ویڈیو کو لائک سیر اور چینل کو سبسکرائب کیجئے یہ پارٹ نمبر تین آیا ہے اس سے پہلے دو پارٹ آ چکے ہیں جو پلیلیسٹ کے اندر آپ کو مل جائیں گے پہلا کیوسن آپ کی سکرین پہ آ رہا ہے ایک ایک کیوسن کا آپ کو اتر کمنٹ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے دوستوں ہر ایک کیوسن ہے اس کا اتر آپ کو دینا ہے پہلا کیوسن کیا کہہ رہا ہے گروگرام نہر پریوجنا سے راجستان کا لابانویت جلہ ہے ڈگ بردپور علور یا بحرود کونسا ہے ڈگ جلہ ہے دوستوں اوپسن اے یہاں پہ صحیح رہے گا کاما اور ڈگ دو تیسل ہیں ایک تو ایک کاما تیسل ایک ہے ڈگ تیسل یہ دو تیسل ہیں یہ آپ کی لابانویت ہے دوستوں اس سے راملیلا سواری کہاں کی پرسید ہے کمہر ڈگ کی جرہورہ کاما ڈگ کی سکری ڈگ کی یا نگر ڈگ کی راملیلا سواری ہے یہ جرہورہ گاں ہوئے دوستوں کاما تیسل کے اندر اور ڈگ جلے میں ہیں وہاں کی پرسید ہے تو دو نمر اوپسن آپ کا صحیح رہے گا نمر تین کیوسن ہے بردپور کو توڑ کر نئے جلے ڈگ کا نرمان کیا گیا جس میں کتنے اپکنڈ اور تیسلیں ہیں جو ڈگ جلہ بنایا گیا آپ کا نئے ڈگ جلہ بنایا دوستوں جو بردپور سے بلکل الگ ہوا ہے اس کے اندر اوپکنڈ اور تیسلیں کتنی کتنی ہے اچھا کیوسن آپ کے لئے اوپکنڈ تیسلوں کے ہم بات کر رہے ہیں تو چھے تو اوپکنڈ ہے اور نو تیسلیں چھے اوپکنڈ اور نو تیسلیں تین نمر اوپسن صحیح رہی گا کیوسن نمبر چار راجستان کے کتنے جلے اتر پردیس راجی کے ساتھ سیما سانجا کرتے ہیں آج سے پہلے ہم پڑھتے تھے دو جلے اتر آپ کا بردپور اور دولپور لیکن اب تین جلے ہو گئے ہیں ایک تو ہے آپ کا ڈگ ایک ہے آپ کا بردپور اور ایک ہے آپ کا دولپور تین جلے ہیں جو کیا کرتے ہیں آپ کے سیما سانجا کرتے ہیں تو اوپسن چار یہاں پہ آپ کا صحیح رہی گا کیوسن نمبر پانس دیکھئے راجستان کا وہ جلہ کونسا ہے جو اتر پردیس اور ہریانہ کے ساتھ سیما بناتا ہے ڈگ بردپور دولپور بہرود کوٹپوتلی ہریانہ اور اتر پردیس دیکھیں اتر پردیس کے ساتھ راجستان کے تین جلے ہیں سیما بناتے ہیں ہریانہ کے ساتھ راجستان کے آٹھ جلے سیما بناتے ہیں اور ان دونوں کے ساتھ سیما بنانے والا راجستان کا جلہ ہے وہ ایک ڈگ جلہ دوستوں راجستان کا راشتری اسطر کا پرتب کھیل گاؤں جس کا نام ہے جیرولی یہ کس جلے میں استطعت ہے یہ ہے دوستوں آپ کا اس کی تیجارہ اور جلہ ہے کھیرتل تیجارہ نمبر دو اپسن آپ کا صحیح رہی گا کیوسر نمبر سات الور جلے کو توڑ کر تین جلوں کا نرمان کیا گیا ہے جن میں ایک تو آپ کا کھیرتل تیجارہ آ جاتا ہے دوسرا بہروڑ کوٹ پوتلی کوٹ پوتلی تین جو اپکند ہے وہ جیپور سے ہیں اور وہ بہروڑ کے جو اپکند ہے بہروڑ کے تین اپکند یہ آپ کے الور کے ہیں دوستوں سمجھ گئے اور ایک خود الور ہے تو یہ تین جلے بن گئے کھیرتل تیجارہ جلے میں کتنے اپکند اور کتنی تیسیلے ہیں کھیرتل تیجارہ جو پونٹ ہے الور سے الگ ہوا ہے اس کے اندر کتنے اپکند اور کتنی تیسیلے ہیں دوستوں بتائیے اس میں پانچ اپکند اور سات تیسیلے پانچ اپکند اور سات تیسیلے نمبر تین اپسن آپ کا صحیح رہی گا آگے چلیے کیوسر نمبر آٹھ میں راستان کی دوسرے سب سے بڑی سرسومنڈی اور ایک ماتر پریمندی کی زلے میں استیت ہے دیکھیں دوسری سب سے بڑی سرسومنڈی ایک ماتر پریمندی کہاں پر استیت ہے کورٹ پوتلی بہر اوڑ جے پرگرامنڈی گیا کھیرتل تیجارہ یہ کہاں پر ہے دوستوں یہ ہے کھیرتل تیجارہ کی اندر جو کھیرتل سیر ہے نا کھیرتل سیر ہے وہاں پر استیت ہے یہ تو چار نمبر اپسن آپ کا صحیح رہی گا کیوں سے نمبر نو ہے پاکستان کی سیما کے سب سے نجدیک جلہ مکیلے کونسا ہے انوپگڑ گنگانگر بکانیر یا باڑ میر پہلے ہم پڑھتے تھے گنگانگر اب ہو گیا ہے انوپگڑ نمبر ایک اپسن صحیح رہی گا کیوں سے نمبر دس لیلا مجنو کی اکلوتی مجار راجستان کے کس جلے میں استیت ہے لیلا مجنو کی اکلوتی مجار راجستان کے کس جلے میں استیت ہے ڈگ انوپگڑ سلنبر یا کھیرتل کہاں پر ہے دوستوں بنجور گاؤں ہے بنجور نام دیکھ لو بنجور نام کا گاؤں ہے یہ کہاں پر ہے انوپگڑ کے اندر اور یہی پر استیت ہے لیلا مجنو کی اکلوتی مجار دوستوں نمبر دو اپسن صحیح رہی گا کیوں سے نمبر گیارہ پھلوڈی جلہ جودپور سمباگ میں استیت ہے پھلوڈی کا پراشی نام کیا تھا دوستوں چنگیر ڈیڈوانک ویجینگر یا پھلوڑڈی کا پوپلی نگری اور وستر نگری پھلوڈی کی ہم بات کرنے کہ پھلوڈی کا پراشی نام کیا تھا پھلوڈی کا پراشی نام تھا ویجینگر یا پھلوڑڈی کا دوستوں چنگیر یہ پراشی نام تھا انوپگڑ کا کس کا تھا آنوپ گڑ کا دوستوں ڈیڈوانیک ڈیڈوانا کا پراشی نام تھا سمجھ گیا آپ ڈیڈوانا یا ڈیڈوانا پوپلی نگری یا وستر نگری یہ بالوترا کا پراشی نام تھا کس کا تھا بالوترا کا پراشی نام تھا دوستوں کیوں سے نمبر بارہ ویشوے کا پرتم برما مندر کہاں پر ہے پسکر اجمیر میں ہے دوستوں تو ویشوے کا دوسرا برما مندر کہاں استیت ہے کلیانپور بالوترا سمدھڑی بالوترا گڑا بالوترا یا آشوترا بالوترا ویشوے کا پرتم تو سب کو پتا ہے لیکن دوسرے کا بھی نہیں پتا تو دوسرا یہ آپ کا آشوترا کے اندر جلا لگے گا بالوترا آپ کے نمبر چار اپسن صحیح رہی گا کیوں سے نمبر تیرہ دیکھیں ایک بات پھر بتا دیتا ہوں راجستان کے راجے پکسی گوڈاؤن کی سن نے اسطلی سونکا لیا کس جلے میں استیت ہے کیکڑی بیاور اجمیر یا ٹونک دیکھئے جلا درسن جلا درسن اگر آپ نے کر لیا تو یہ کیوسن آپ دیکھتے ہی اتر دوگے دوستوں اور جیسے ہمارے جلا درسن ہو رہے ہیں اسی کے اکورڈنگ انہی جلوں کے ہمیں کیوسن لے کر آ رہا ہوں یہاں پر ابھی تک گیارہ جلوں کا ہم نے جلا درسن کر لیا ہے جو نئے جلے بنائے گئے ہیں ان کا پلے لسٹ کے اندر جا کر آپ سب ہی کی جو ویڈیو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں دوستوں راجستان کے راجے پکسی گو ڈاؤن کی سرنیستلی سنکلیا سنکلیا ہے آپ کے کیکڑی میں کہاں پر ہے کیکڑی جلے کے اندر کیوسن نمبر چود ہے نیم کا تھانا کس راجے کے ساتھ انتر راجے سیما بناتا ہے پنجاب ہریانہ اترپردیس یا مدد پردیس سکر کس کے ساتھ بناتا تھا ہریانہ کے ساتھ تو نیم کا تھانا اس سے الگ گو ہے کس کے ساتھ ہریانہ کے ساتھ انتر راجی سیما بناتا ہے اوپسن دو صحیح رہی گا کیوسر نمبر پندرہ ہے کانتلی ندی نیون میں سے کس جلے میں نہیں بیٹھتی ہے سکر نیم کا تھانا چورو یا جنجنو دیکھیں تین جلے ہیں ایک تو چورو سمجھے آپ ایک بکا نیر ایک پھڑو دی یہ تین ایسے جلے ہیں جہاں پر کوئی ندی نہیں ہے تو یہ رہا تین نمبر اوپسن چورو سکر سے نکلتی ہے نیم کا تھانا میں بیٹھتی ہوئی جنجنو چورو کی سیما پر جاکر لپت ہو جاتی ہے یہ اگلا کیوسر اوپسن چار آپ کا صحیح رہی گا کیوسر نمبر سترہ ہے پنساری کی حویلی کہاں استیت ہے پنساری کی حویلی کہاں پر استیت ہے پہلے جنجنو میں تھی اب نیم کا تھانا میں آ گئی ہے لیکن نیم کا تھانا میں کس سہر کے اندر پنساری کی حویلی ہے سریمادوپور کھیتڑی پاٹن یا اوڈیپور واٹی کہاں پر ہے سریمادوپور نیم کا تھانا کے اندر اوپسن ایک صحیح رہی گا کیوسر نمبر اٹھارہ جیپور سمباغ میں ورطمان میں کتنے جلے آتے ہیں چھ سات آٹھ یا نو دیکھیں سب سے کم جلوں کی بات کریں نام سب سے کم جلے کیوسر دیکھیں ایک ایک تیار کرنا آمیں سب سے کم جلے یہ سمباغ ہے آپ کا بانشوار ماتر تین جلے ہیں شمجھ گئے جبکہ ایک تو ہے جیپور اور ایک ہے اجمیر یہ سروادک جلوں والے سمباغ ہیں ان میں جو جلے ہیں وہ ساتھ ہے دوستو ساتھ ساتھ اوپسن دو آپ کا یہاں پہ صحیح رہی گا اگلا کیوسر سلومبر جلہ کی سمباغ میں استیت ہے بانشوارہ پالی ادھے پور یا کوٹا سلومبر ہے نا آپ کا یہ کس سے الگ ہوا ہے ادھے پور جلے سے الگ ہوا ہے ابھی ہم نے سلومبر جلہ درشن نہیں کیا ہے لیکن اگے کلیا پرسو اسی کا کلاس آنے والی ہے تو ادھے پور سے الگ ہوا سلومبر اور سلومبر ہے آپ کا ادھے پور سمباغ میں ہی استیت ہے تین امر اوپسن صحیح رہی گا کیوسرن بیس سابی ندی کس جلے کو دو بھاگوں میں بانٹی ہوئی یمونہ ندی میں ملتی ہے سابی ندی ایک جلے کو دو بھاگوں میں بانٹی ہے اور دلی کے پاس جا کر یہ یمونہ میں ملتی ہے دوستو وہ جلہ کونسا ڈگ بردپور کورپوٹلی بہروڑ یا کھیرتل کونسا ہے یہ ہے کھیرتل تیجارہ جلہ ہے دوستو کھیرتل تیجارہ اوپسن چار یہاں پہ سہی رہی گا نیکسٹ یو سن نیمرانہ میں استیت باوڑی کو راشتریہ مہتوے کا اسمارک کب گوشت کیا گیا نیمرانہ باوڑی نیمرانہ باوڑی کی بات ہو رہی ہے نیمرانہ باوڑی جو راشتریہ اسطر کا راشتریہ مہتوے کا اسمارک اس کو گوشت کیا گیا دو جار اٹھارہ دو جار انیس دو جار بیس یا دو جار اکیس دیکھیں ایسے کیوسن کرنٹ میں جوڑے جاتے ہیں تھوڑا ان کو دیان سے پڑنا ہے نیمرانہ بتائیے دوستو دو جار اٹھارہ کے اندر اگلا کیوسن کیوسن نمبر بائیس ہے گرجر سماج کی کلدیوی ہے جلانی ماتا جلانی ماتا اب دیکھیں جلانی ماتا کا جو مندیر ہے وہ کہاں پر استیت ہے نیمرانہ میں ہے بہروڑ میں ہے کوٹ پوتلی میں ہے یا پاوٹا میں ہے جلانی ماتا کا جو مندیر ہے وہ ہے بہروڑ کے اندر بہروڑ کے اندر بہروڑ کوٹ پوتلی بہروڑ سہر کے اندر استیت ہے دوستو یہ آگے چلیے نیکسٹ میں نوٹو کی سیاہی بنانے کا کار کھانا کہاں استیت ہے راجستان میں نوٹو کی سیاہی بنانے کا جو کار کھانا ہے وہ کہاں پر ہے تپوکڑا تیجارہ بیواری یا کھیرتل کہاں پر ہے یہ بھی اچھا کیوشن ہے یہ ہے بیواری کے اندر important کیوشن اچھا کیوشن اگزام کی درشتی سے سیدھا کیوشن ہے وہ اگزام کے اندر آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے تو جو بھی کیوشن آ رہا ہے اس کو دیان سے دیکھتے ہوئے آپ کو کیا کرنا ہے آگے بڑھنا ہے دوستوں بیواری کس میں ہے کھیرتل کے اندر دوستوں کھیرتل جلے کے اندر خیرتلتی جا رہا ہے اس کے اندر ٹپوکڑا تیسی لگتی ہے اس کے آگے چلیئے کیوسن نمبر چوبیس میں جلمہلو کی نگری اور فنوارو کی نگری کے نام سے جانا جاتا ہے برتپور کو بیانہ کو کوٹ کاسم کو یا ڈک کو کس کو جانا جاتا ہے دوستو جلمہلو کی نگری یا فنوارو کی نگری کے نام سے اچھا کیوسن ایمپورٹنٹ کیوسن یہ بھی ایک جام کی درستی سے آپ کے لئے رہے گا اور یہ جانا جاتا ہے ڈک کو دوستو جلمہلو کی نگری پھنوارو کی نگری کے نام سے اوپسن چار سہی رہے گا اگلا کیوسن ڈک کے مہلو میں سب سے بڑا محل کونسا ہے گوپال محل اسوک محل سرجمل محل یا کرانتی محل ڈک کے اندر محل اور ڈک کے محل بہت پرسید ہے محلو کی نگری بھی اس کو کہتے ہیں ڈک کو تو دیکھیں یہاں پر جو سب سے بڑا محل ہے اس کا نام ہے گوپال محل آج یہ ہماری ڈک جلا درسن ہم نے کری تھی وہاں پر یہ کیوسن میں نے لیا تھا اوپسن ایک صحیح رہی گا کیوسن امر چھبیس بوجن تھالی میلا و گنگا دسیرہ میلا کہاں پر آیوجت کیا جاتا ہے پاڑی ڈگ کاما ڈگ کمیر ڈگ نگر ڈگ اچھا سمپل سا کیوسن آپ کے لئے بتائیے دوستوں بتائیے بوجن تھالی میلا گنگا دسیرہ جلے میں کاما ڈگ میں اوپسن دوست صحیح رہی گا کیوسن امر ستائیس راجستان کی ہیریٹیز سٹی کس سہر کا اپنام ہے راجستان کی ہیریٹیز سٹی کوٹا بھیلوارا جھلاوار یا اجمیر راجستان کی ہیریٹیز سٹی راجستان کا جس کو ناغپور کہا جاتا ہے وہ ہے آپ کا جھلاوار دوستوں تین امر اوپسن صحیح رہی گا کیوسن امر اٹھائیس راجستان کے کس جلے میں نیونتم آندیاں چلتی ہے سروادک آندیاں ابھی گنگانگر ہم پڑھتے ہیں لیکن سائد اس بار انوپگڑ ہو سکتا ہے کی نیا آئے گا اس کے اندر انوپگڑ ہوگا لیکن ابھی اس کی جانکاری آئی نہیں ہے دوستو آگے سے لیکن نیونتم آندیاں آپ سے پوچھی گئی ہے یہ کس میں چلتی ہے انوپگڑ میں بکانیر میں دھولپور میں یا جالاوار میں جہاں پر راجستان میں سروادک ورسہ والا جلہ ہے جالاوار اور وہیں پر نیونتم آندیاں چلتی ہے تو اپسن چار آپ کا صحیح رہی گا کیو سر نمبر انتیس یہ اچھا کیو سر کروڑو کے کیرتی دھنی کی چطری کس درگ میں استیت ہے میرانگرڈ رن تھمبور جونہگرڈ جے گرڈ کروڑو کے کیرتی دھنی کی جو چطری ہے وہ کس درگ کے اندر استیت ہے دوستو کہاں پر ہے یہ یہ ہے میرانگرڈ درگ کے اندر نمبر ایک اپسن صحیح رہی گا میرانگرڈ جودپور میں ہے دوستو اور جودپور جو شہر گئے اس جلے میں یہ جودپور گرامن میں نہیں جودپور سہر میں آگے چلیے کھجڑلہ کیلاک کس جلے میں استیت ہے پھڑو دی جودپور گرامن جودپور سہر یا بالوترا کھجڑلہ کیلاک کس جلے میں استیت ہے یہ آپ کے جودپور گرامن کے اندر ہے نمبر دو اپسن آپ کا صحیح رہی گا کیوں سے نمبر اکتیس یہ اچھا کیوں سے نیا گورہ دھائی کی چطری جودپور میں استیت ہے گورہ دھائی کی چطری کا نیرمان کس نے کروایا تھا عجیت سنگھ کی رکھسہ کی تھی پناہ دھائی کی طرح گورہ دھائی نے اپنے پتر کا بلیددان دیکھ کر تو بتائیے انوپ سنگھ چندرچین عجیت سنگھ یا جسمن سنگھ اس کا نیرمان کس نے کروایا تھا رکھسہ کس کی کی تھی عجیت سنگھ کی تو عجیت سنگھ نے ہی اس گورہ دھائی کی چطری کا نیرمان کروایا تھا تین نمبر اپسن صحیح رہی گا کیوں سے نمبر چلتے ہیں 32 میں باغور سبیتہ کس ندی کے کنارے استیت ہے کھاری بناس کوٹھاری سپ باغور سبیتہ کس ندی کے کنارے استیت ہے کس کے ہیں کوٹھاری ندی کے کنارے استیت ہے دوست کیوں سنت 33 جے کے ٹائر ٹیوب کارکانہ کہاں پر استیت ہے کانکرولی راستمند ریل مگرہ راستمند آمیت راستمند یا ڈیگانہ ناغور کانکرولی راستمند کے اندر ایسیا کا سب سے بڑا ٹائر یہی پر ہے دوست کیوں سنت نمبر 34 یہ بھی ٹھیک ہے ماما دیو تالاب اڑنا راج کمار کی چھتری کمب سوامی وشنو مندیر کس درگ میں چتوڑگر کمبل گر رن تھم بور یا تارا گر ماما دیو تالاب اڑنا راج کمب سوامی وشنو مندیر یہ سب آپ کے کمبل گر درگ کے اندر ہے نمبر دو اپسن صحیح رہی گا کیوں سے نمبر 35 لوگ دیویوں میں سب سے لمبا گیت ہے جین مات کا دوست جین مات مندیر کے پاس کون سی جیل استیت ہے پہلے تو جین مات جو مندیر یہ کہاں پر ہے سکر جیل میں دوست کوچھور پتنپوری ریواسا یا نکی جیل کونسی جیل ہے جین مات مندیر کے پاس دیکھ جین مات کا جو مندیر وہ کہاں پر ریواسا میں تو وہاں پر جیل بھی کونسی ہے ریواسا جیل ہے تین نمبر اپسن یہ تینوں جیل ہی سکھ کی دوست جبکہ نکی جیل ہے یہ آپ کے ماؤنٹ آبو کے اندر آگے چلیے کیوسر نمبر چھتیس میں راجستان کا سب سے اونچا پٹھار ہے اڑیا کا پٹھار جو ماؤنٹ آبو سیروی میں استیت ہے اس کی اونچائی کتنے میٹر ہے گیارہ سو ساٹ گیارہ سو نبی بارہ سو ساٹ یا تیرہ سو ساٹ اڑیا کے پٹھار کی اونچائی پوچھ گئی ہے بتائیے جلدی سے اڑیا کے پٹھار کی اونچائی آپ سے پوچھا جائے تو تیرہ سو ساٹ میٹر ہے دوست تیرہ سو ساٹ میٹر اوپسن چار صحیح رہے گا کیوسن نمبر سیتیس ہے یہ کیوسن آج آپ پڑھ رہے ہیں دوست دیکھیں کیوسن کیا کہہ رہا ہے درسہ آڑا کی پتل کی پرتیمہ کس درگ میں لگی ہوئی ہے اچل گڑ میران گڑ تار گڑ یا کمبل گڑ درسہ آڑا کی پتل کی پرتیمہ کس درگ میں مردہ سواستے کار یوجنہ کا سب سے پہلے پرارم کہاں کیا گیا جیت سر سورت گڑ انوپ گڑ ویجے نگر دیکھیں یہ انوپ گڑ کو چھوڑ دیں تو باقی آپ کو جو یہ نگر دکھائے دے رہے ہیں یہ انوپ گڑ اور ویجے نگر کو دو اوپر گنگا نگر اور دو انوپ گڑ جلے اور پوچھا گیا مردہ سواستے کار یوجنہ یہ شروع کی گئی تھی سورت گڑ سے جو کس میں گنگا نگر کے اندر استیت ہے دوست اوپ سن دوست صحیح رہی گا کیو سن ان چالیس باگانو کی بھومی کس جلے کو کہا جاتا ہے انومان گڑ انوپ گڑ سری گنگا نگر یا جالا وار باگانو کی بھومی کس جلے کو کہا جاتا ہے کس کو کہا جاتا ہے سری گنگا نگر کو تین امر آپ سن آپ کا صحیح رہی گا کیو سن نمر چالیس راجے میں تربوج کا سروادی کت پادن کس جلے کا سروادی کت پادن دینے والا جلہ راجستان کا ہے ٹونک دوست تو نمر چار اپسن صحیح رہی گا کیو سن اکتالیس راجستان کی ایک ماتر مسلم ریاست کون سی تھی دوست سن کس سن گر اجمیر یا جے پور راجستان کی ایک ماتر مسلم ریاست سم کون سی تھی ٹونک تھی اپسن ایک صحیح رہی گا کیو سن آرہ 42 سری رانی جی کی نگری ادب کا گل سن ہندو مسلم ایک تا مکوٹا کس سہر کے اپنام ہے اجمیر ٹونک ڈیڈوانا یا ناغور کس کے اپنام ہے ٹونک کے اپنام ہے دوست نمر دو اپسن مارنہ پرتاب کا اس مارک جس کو موتی مگری کہتے ہیں یہ کہاں پر استیت ہے یہ سرل کیو سن ہے کنبل گھڑ راسمند ادیپور یا چتوڑ گھڑ کہاں پر رہی ہے موتی مگری ہے ادیپور کے اندر کہاں پر ہے ادیپور میں تین نمر اپسن صحیح رہی گا بابا کا باغڑا ٹاپو کس جیل میں استیت ہے پچھولا پتے ساگر راسمند یا جی سمند پچھولا اور پتے ساگر یہ ادیپور کی جیلیں ہیں ادیپور میں یہ راسمند نام سے پتا چل گئے راسمند میں اور جی سمند ہے کس میں سلومبر میں پہلے ادیپور میں تھی اب سلومبر میں چلی گئی یہ جیل اور یہ جی سمند جیل کا یہ سب سے بڑا ٹاپو ہے جو آپ کا جی سمند جیل ہے اس کا نام ہے بابا کا بھاگڑا اور سب سے چھوٹا ٹاپو ہے اس کا نام ہے پیاری آگے چلیئے نیکسٹ میں پراجن کال میں میوہ نگر کے نام سے کس سہر کو جانا جاتا تھا ناک کوڑا سیوانہ تلوارہ کرنا کس کو ناک کوڑا کو دوست اوپسن ایک آپ کا صحیح رہی گا کیو سن چیان لیس پیپلود گاؤں جسے راجستان کا لگو ماؤنٹ آبو کہتے کہ جلے میں استطعت سیروہی بارڈ میر بارڈ میر میں دوست کس میں بارڈ میر کے اندر اوپسن دوست صحیح رہی گا کیو سن سیت تلیس تریپورا سندری ماندیر تریپورا سندری ماتا جی کا جو ماندیر وہ کس جلے میں ہیں سوائی مادوپور پھڑودی بانس وڑا یا پرتاب گڑ تریپورا سندری مات جو مندیر وہ کس جلے میں ہیں دوست کہاں پر ہے بانس وڑا کے اندر تین نمبر اوپسن صحیح رہی گا کیو سندری کرتی پال چوان کہاں کی چوان ونس کی ساکا کا سنستا پک تھا شامبر اجمیر سیروی یا جالور کرتی پال چوان نے ایک جگہ چوان کی تھی وہ جگہ کون سی ہے جالور ہے دوست نمبر چار اوپسن آپ کا صحیح رہی گا کیو سن نمبر ان پچاس مسوریا یا کوٹا دوریا ساڑی کے لئے پرسی دستان مسوریا ساڑی یا کوٹا دوریا ساڑی کے لئے کوٹا کیے ویسے تو لیکن اسطان ہے کوٹا لگ دیا جبکہ یہ تیوار ہوتا نان کون سا ہوتا ہے نان تیوار ہوتا ہے یا نان اتصو جس میں بادشا کی سواری نکالی جاتی پرسی کان کا ہے کتون سانگود لادپورا بیعور کان کا پرسی نان اتصو یہ سانگود کا ہے اور سانگود کس جلے میں پڑتا کوٹا سیر پانچ میترو کو کرنا ہے اور جو نئے ساتھی جڑے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں ادھگ کسی بھی بڑتی کی جانکاری آپ پرابط کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر انسٹاگرام آئیڈی دی گئی ہے جس پر جا کر آپ میسیج کر سکتے ہیں آپ سبھی ساتھیوں کو بہت بہت موسیقی